سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے واتر ان پلانٹس کے بارے میں کہ پودوں کے اندر پانی جو ہے اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پلانٹس کی کہ پلانٹس کیا ہیں تو پلانٹس ہیں وہ لیونگ آرگنیزم ہیں اور انہیں اپنے سروائیول کے لیے اور اپنی گروتھ کے لیے یعنی ان کی نشنماں کے لیے بڑھنے کے لیے انہیں واتر کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو ہماری سامنے ڈائیگرام ہیں اس میں ایروز دکھائے گئے ہیں اب یہ جو ایروز ہیں اس میں دکھائے گئے ہیں کہ ایک سائٹ پہ یہ جو روٹس ہیں روٹ کی سائٹ سے ایروز جو ہیں وہ اپور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یہ جو روٹ کی سائٹ سے جا رہے ہیں اپور ڈائریکشن میں یہ دکھا رہے ہیں کہ وارٹ جو ہے روٹ سے ہیں وارٹ کو ایبزوب کر رہی ہیں اور یہ وارٹ ایبزوبشن کرنے کے بعد پلانٹ کے جو باقی حصے ہیں باقی پارٹس ہیں جیسے کہ لیف ہیں سٹیم ہیں یہاں تک جا رہے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ یہ جو وارٹ کی ایبزوبشن ہے جب وارٹ ایبزوب ہو جاتا ہے تو یہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر وارٹ کی ایمپورٹنس پلانٹ کے اندر کس طرح سے ہے تو سب سے جو پہلی ایمپورٹنس ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ وارٹ جو ہے جب ہم سیڈ لگاتے ہیں یعنی کہ جب پلانٹ جو ہے ابھی پورا پلانٹ جو ہے وہ بنا نہیں ہوتا جب ہم سیڈ سو کر رہے ہوتے ہیں تو سیڈ جب ہم سو کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو سیڈ سے پورا پلانٹ یا سیڈلنگ نکلتا ہے ایک چھوٹا سا ننہ سا پودا نکلتا ہے وہ کس پروسس کے ذریعے نکلتا ہے وہ نکلتا ہے جرمینیشن کے پروسس کے ذریعے اور جرمینیشن کے پروسس میں کیا ہوتا ہے سیڈ سے سیڈلنگ بنتی ہے یعنی کہ ایک چھوٹا سا پلانٹ بنتا ہے اور اس پروسس میں جرمینیشن کے پروسس میں وارٹ جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے یعنی کہ وارٹ ہوتا ہے تو تب جو ہے وہ سیت سے سیڈلنگ بننے کا جو پروسس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ گرہم بات کریں کہ واؤر کی ایک اور امپورٹنس کی بات کریں کہ واؤر جو ہے وہ پلانٹس میں کیوں ضروری ہے تو پلانٹس کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے فوٹو سنتسس کا پروسس فوٹو سنتسس کا پروسس جو ہے یہ پلانٹس میں ان کے اندر یہ وہ پروسس ہے جس کے ذریعے پودے اپنی خوراکت تیار کرتے ہیں فود پرپیئر کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ کس طریقے سے پلانٹس ہوئے ہیں وہ خوراک تیار کرتے ہیں تو فوٹو سنتیسس جو ور ہے یہ دو ورڈ سے ملکہ بنایا ہے فوٹو مینز لائٹ اور سنتیسس کا مطلب ہوتا ہے پرپیئر کرنا اب فوٹو سنتیسس کا جو پروسس ہوتا ہے یہ پودوں کے اندر دن میں ہوتا ہے اور جب پودوں کے جو پتے ہیں ان کے اوپر یہاں پر سن لائٹ پڑتی ہے جب ان کے اوپر تو سن لائٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پودے سن لائٹ کی موجود کی میں پودے جو ہیں وہ وارٹر جو ہے یہ جو جڑوں سے انہوں نے حاصل کیا ہے اور جو ان کا ایٹموسفیر ہے یعنی کہ جو انوائرمنٹ ہے جو ہوا ہے اس میں سے یہ کاربن ڈائوکسائیڈ گیس حاصل کرتے ہیں سی او ٹو جو ہے یہ کاربن ڈائوکسائیڈ کے فارمولا ہے کاربن ڈائوکسائیڈ جو ہے وہ ایٹموسفیر میں موجود ہے اور یہاں سے یہ کیا حاصل کر رہے ہیں واتر حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کیا بناتے ہیں واتر اور کاربن ڈائوکسائیڈ مل کے یہ بناتے ہیں شوگر بناتے ہیں اور یہ شوگر جو ہے یہ ان کی فود ہوتی ہے اور یہ جو فوتو سنتیسز کا پروسس ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی کیا چیز بن رہی ہے جو ان کی فود بن رہی ہے یعنی کہ جو ان کی شوگر سنتیسز ہو رہی ہے جو ان کی خوراک ہے اس میں وارٹر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے تو اگر وارٹر نہیں ہوگا تو پودے جو ہیں وہ اپنی خوراک نہیں بنائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ وارٹر جو ہے وہ کس چیز میں امپورٹنٹ ہوتا ہے تو وارٹر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے اندر یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میٹیریل کی ٹرانسپورٹ کے لئے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو بہت ساری منرلز یعنی نمکیات جو ہیں اور اس کے لئے وہ بہت ساری نیوٹرینٹس جو ہیں جو کہ پودے کی نشون معامی ہیلپ کرتے ہیں وہ ان کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے سوائل سے پلانٹ تک یا پھر پلانٹ کی بودی میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ انہیں بھیجا جاتا ہے اور جب ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹ کا پروسز ہو رہا ہے اور ٹرانسپورٹ کے پراسس میں بھی واتر جو ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ کس طریقے سے مالیکیولز یا پھر کوئی بھی منرلز یا کوئی بھی مالیکیول کسی بھی چیز کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ان کے لئے ٹرانسپورٹ کے اگر ہم مکینیزمز کی بات کریں کہ کون کون سے طریقے ہیں تو ٹرانسپورٹ کے جو مکینیزم ہیں وہ دو مکینیزم ہیں سب سے پہلے اگر ہم ان کو نیم دیکھ لیں ان کے تو فرس جو ہے وہ ہے ڈیفیوزن اور سیکنڈ جو ہے وہ ہے آسموسس اس میں سے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ڈیفیوزن کے پروسس کی کہ ڈیفیوزن کا پروسس کیا ہے تو اس پروسس میں جو ہے وہ کسی بھی سبسٹنس کی کسی بھی مولیکیول کی موفمنٹ ہوتی ہے اور اگر ہم اس کی موفمنٹ کی بات کریں کہ یہ موفمنٹ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے concentration gradient کے لحاظ سے یعنی کہ gradient چکے ہیں اگر ہم بات کریں کہ concentration gradient کا کیا مطلب ہے تو gradient کہتے ہیں change in the quantity یعنی کہ amount میں یا مقدار میں change ہونے کو کہتے ہیں gradient اور اگر ہم بات کریں کہ کس طریقے سے gradient کے concentration gradient کے down یہ جاتا ہے down concentration gradient کا مطلب ہے کہ ایک سائٹ پہ amount زیادہ ہوتی ہے کسی بھی کوئی بھی molecule لے سکتے ہیں آپ ان کی suppose کر رہے ہیں ہم کے water کے molecules ہم لے رہے ہیں تو جب پودے جو ہیں water کو absorb کرتے ہیں تو ان کے جو roots ہوتی ہیں وہ participate کرتی ہیں تو root کے اندر جو ہیں جو cells ہوتے ہیں جتنے بھی living organism ہیں ان کا basic unit جو ہے وہ cell ہے تو root کے اندر بھی cells موجود ہوں گے اور جب root کے cells کے اندر water زیادہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ root کے اندر water کی concentration زیادہ ہے تو ہم کہیں گے کہ وہاں پہ high concentration ہے اور پھر plants کا جو باقی part ہیں یعنی کہ جو leaf وغیرہ ہیں وہاں پہ ان کی amount کم ہوگی تو وہ low concentration کی طرف move کریں گے جیسے کہ یہاں پہ یہ جو ہماری سامنے arrow ہے اس میں دکھائے گے یہاں پہ high concentration ہے اور یہ یہاں پہ water جو ہے high concentration سے low concentration کی طرف move کر رہا ہے اور یہ جو high concentration سے low concentration کی طرف movement ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے diffusion اسی طریقے سے اگر ہم second جو transport کا mechanism ہے اس کی بات کریں تو second جو mechanism ہے اسے کہا جاتا ہے osmosis osmosis کی اگر ہم بات کریں تو osmosis کہتے ہیں spontaneous movement کو spontaneous کا مطلب ہے کہ یہ خود بخود ہوتی ہے اور اس میں کس چیز کی movement ہوتی ہے اس میں water molecule کی movement ہوتی ہے یعنی کہ یہ اگر ہم diffusion کی بات کریں تو diffusion جو ہے وہ کسی بھی molecule کی ہو سکتی ہے یعنی کہ minerals کی بھی ہو سکتی ہے نمکیات کی بھی ہو سکتی ہے water کی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ nutrients کی بھی ہو سکتی ہے food کی بھی ہو سکتی ہے لیکن osmosis کی اگر ہم بات کریں تو osmosis میں صرف water molecules کی movement ہوتی ہے یعنی کہ osmosis کی terminology جو ہے وہ water کے لیے restricted ہے water کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس میں semi permeable membrane کے through water جو ہیں وہ move کرتے ہیں یعنی کہ water کے molecules ایک membrane کے ذریعے جاتے ہیں اور semi permeable کا مطلب ہے کہ ایسی membrane ہوتی ہے وہ ایسی جھلی ہوتی ہے جو کچھ چیزوں کو پاس ہونے دیتی ہے اور کچھ چیزوں کو پاس ہونے نہیں دیتی اور یہ water کے molecules اس semi permeable membrane سے گزرتے ہیں اور کس طریقے سے گزرتے ہیں high concentration سے low concentration کی طرف اور جب high concentration سے low concentration کی طرف water molecules move کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں transport ہو رہی ہے molecules کی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ water جو ہے وہ کس طریقے سے important ہے تو water جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو plant کی structure ہے جو ہمیں plant جس شکل میں نظر آتا ہے وہ بھی water کی وجہ سے maintain رہتی ہے یعنی کہ جو پودے کی shape ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس میں بھی water جو ہے وہ participate کرتا ہے water جو ہے وہ کس طریقے سے participate کرتا ہے کہ جب plant کے اندر plant کے اندر water جاتا ہے جیسے کہ جب roots جو ہیں وہ water کو absorber کرتی ہیں تو جہاں پہ water ہوتا ہے جن plants میں water ہوتا ہے وہ wilted نہیں ہوتے اور جن plants کو water نہیں دیا جاتا وہ wilted ہو جاتے ہیں یعنی کہ مرجہ جاتے ہیں اب پانی جب ملتا ہے تو ہوتا کیا ہے بیسیکلی plant کے جو cell ہیں وہ water کو absorber کرتے ہیں اور جب water کو absorb کرتے ہیں تو plant کے cell کے اندر جو ہیں organized ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو ہمارے سامنے diagram ہے اس میں یہ جو ہمارے سامنے diagram ہے یہ پلانٹ کے سیل جو ہیں وہ مختلف دکھائے گئے ہیں اس میں یہ جو بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو ہے یہ آرگنیلی جو ہے اسے کہا جاتا ہے ویکیول اور سب سے باہر جو میمبرین ہے اسے کہا جاتا ہے سیل وال اور اس کے اندر جو ہے یہ جو ییلو کلر کا ہے اسے کہا جاتا ہے سائٹو پلازم سائٹو پلازم جو ہے یہ فلویڈ لائک میٹیریل ہوتا ہے سیل وال کی اگر ہم بات کریں کہ سیل وال کیا ہے تو سیل وال جو ہے یہ آوٹر موسٹ لیئر ہوتی ہے پلانٹ سیل میں اور ویکیول جو ہے اگر ہم بات کریں تو ویکیول جو پلانٹ جو ہے وارٹر ایبزورپ پڑتا ہے اس میں سے میجر پورشن جو ہے وہ اس کا ویکیول میں موجود ہوتا ہے اور ویکیول کا جب وارٹر ایبزورپ ہوتا ہے تو ویکیول جو ہے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور ویکیول کا جب سائز بڑا ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ ایک پریشر اگزرٹ کرتا ہے اور یہ jou pressure ہوتا ہے یہ بگہ ہم بات کریں کہ یہ outside ہوتا ہے یعنی کہ cell wall کی طرف ہوتا ہے اور جب cell wall کی طرف ہوتا ہے تو plant cell جو ہے وہ اپنی shape میں آ جاتا ہے اور جب سارے plant کے جو cells ہوتے ہیں پوری جو plant کی body میں ہے جب ان میں water جاتا ہے اور وہ اپنی shape میں آ جاتے ہیں تو plant کی جو پوری overall body ہوتی ہے وہ اپنی shape maintain کر لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ water جو ہے وہ plant کی shape کے لیے اس کی structure بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہ جو سارے پوائنٹس تھے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وارٹر جو ہے وہ کس طریقے سے پلانٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے تو سٹوینٹس آج ہم نے پڑھا ہے وارٹر ان پلانٹس کے بارے میں